جب ہم نالج مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نالج مینجمنٹ کیوں امپورٹنٹ ہے اس کی نیڈ کیا ہے انڈسٹری کو اداروں کو اس قرآہ عرض پر بستے والے انسانوں کو نالج مینجمنٹ چاہیے کیوں تو آئیے آج کے مڈیول میں اس پر بات کرتے ہیں وائی کئی ایم اور نالج مینجمنٹ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں تو ان کو ہم ون بئی ون جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں آج کل کے دور میں نالج ایکانومی کا دور کہلاتا ہے یہ یہ اراف نالج ایکانومی ہے اس دنیا کے اندر نالج کی مدد سے جو ہے وہ کمائی کی جا رہی ہے خرج کیا جا رہا ہے اس دنیا کے جو انکم ہے وہ نالج پر بیس کرتی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ نالج بیسڈ ہے تو آج کے اس دور میں جب نالج ایکانومی کا دور قائم ہو گیا تو ہمیں نالج مینجمنٹ کی جو ضرورت ہے وہ زیادہ محسوس ہو رہی ہے نالج ایز آج سے پہلے جو دور تھا جب تک کمپیوٹر انٹرنیٹ زیادہ کامن نہیں ہوئے تھے اس دور کو ہم انڈسٹرنیٹ ایرا کہتے تھے جب یورپ میں ایک سنتی انقلاب آیا لیکن آج کے دور میں جب انٹرنیٹ کامن ہو گیا کمپیوٹر کامن ہو گیا انفرمیشن اور نالج کو سٹور کرنا شیئر کرنا کمیونکیٹ کرنا آسان ہو گیا تو اس دور میں ہمیں نالج مینجمنٹ کی اہمیت کا زیادہ احساس ہونے لگا اس میں نیکس پوائنٹ ہے جی نالج ایس کنسیڈرڈ ای ویلیویبل کموڈیٹی اور انٹیلیکٹول ایسٹ ایمبیڈڈ ان پرادکٹس اینڈ در تیسٹ نالج ایمپلائیز کہ نالج جو ہے وہ کسی بھی انڈسٹری میں ایک اچھی کموڈیٹی کے طور پر ایک قیمتی سورس یا ریسورس کے طور پر اور ایک انٹیلیکٹول ایسٹ کے طور پر جو ہے وہ لیا جاتا ہے اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ اس کے ایمپلائیز کا تیسٹ نالج ہے جو ان کے ایکسپیرینس کے ساتھ ان کی انسائٹ کی شکل میں انڈسٹری کے سامنے آتا ہے The advent of the internet The world wide web has made unlimited sources of knowledge available to us all اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور سے پہلے اگر knowledge کی کچھ اہمیت محسوس بھی کی جاتی تھی تو knowledge کو حاصل کرنا share کرنا اور اس کو پھیلانا اتنا آسان نہیں تھا اور یہ آسانی پیدا کی ہے www نے یا انٹرنیٹ کی باقی services نے کہ knowledge جو ہے وہ بہت بڑی مقتار میں انسانوں کے پاس available ہو گیا ہے اور وہ اس کو use بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس retain بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ آسانی سے share بھی کر سکتے ہیں The sustainable advance of firm has comes from what it collectively knows how efficiently it uses what it knows and how quickly it acquires and uses new knowledge کہ کسی بھی firm کے لیے کسی company کے لیے نئے knowledge کو حاصل کرنا اور اسے اپنے استعمال میں لانا کافی زیادہ useful ہو گیا ہے اس کی مدد سے وہ company آگے ترقی کر سکتی ہے اپنے resources کو اپنے income کو دوسروں سے زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھا سکتی ہے تو knowledge ایک resource کے طور پر اہمیت اختیار کر گیا جس کے نتیجے میں companies نے knowledge کی جو value ہے اس کو زیادہ جانا اور knowledge management کی اہمیت کو زیادہ سمجھنا شروع کر دیا the most valuable benefits from knowledge management arise from sharing knowledge with current fellow employees اس کا مطلب ہے use as well as sharing knowledge with future often unknown employees اس کا مطلب ہے reuse کہ جو current employees ہیں کسی بھی firm کے یا company کے ان کے درمیان knowledge sharing اگر کی جائے تو اس کو knowledge use کا نام دیتے ہیں knowledge management کی terminology میں اور اگر future کے لیے future کے employees کے لیے اس کو کہیں record کیا جائے یا سنبھال کے رکھا جائے تو اسے knowledge management کی terminology میں reuse کہتے ہیں تو use اور reuse کے لیے companies میں knowledge management کا جو concept ہے اس کی اہمیت بڑھنا شروع ہو گئی there are two major goals of knowledge management improving organizational efficiency through knowledge use and reuse and increasing the organizational capacity to innovate through knowledge use and reuse یہ use اور reuse کا جو impact ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ organizational efficiency ادارے بڑھاتے ہیں knowledge management کی مدد سے اور اسی طرح سے innovation کی جو capacity ہے نئی products نئی services شروع کرنے کا جو کام ہے اداروں کے اندر اس میں knowledge management کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے knowledge use اور reuse پر focus کیا جاتا ہے یہ اس کے دو بڑے major مقاصد ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی points ہیں کہ in order to ensure that knowledge management creates value there is a strong need for a deliberate and systematic approach to cultivating and sharing a company's knowledge base one populated with valid and valuable lessons learned and best practices جو lessons learned ہوتے ہیں اور best practices ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے company جو ہے وہ ایک culture cultivate کرتی ہے knowledge کا اور اس culture کا جو ہے وہ benefit ہے وہ اس company کو ہوتا ہے تو knowledge کی جو value ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ سمجھتے ہوئے اس اضافے کو وہ consider کرتے ہوئے knowledge management کا کام جو ہے وہ company وں نے شروع کر دیا ہے اگر کسی company نے باقیوں کے مقابلے میں آگے بڑھنا ہے جس کو competitive edge کہتے ہیں وہ edge حاصل کرنے کے لیے company وں کو چاہیے وہ knowledge management کے کام کو جگہ دے اور اس پر invest کرے اور اس کے نتیجے میں company جو ہے وہ نئی products اور نئی surface کو design کر سکتی ہے ایک اور پوائنٹ ہے کہ knowledge management solutions have proven to be most successful in the capture storage and subsequent dissemination of knowledge that has been rendered explicit particularly lesson learned and best practices again اس میں بات آئی کہ company کے staff نے lesson سکھے ہیں اور best practices کے model اس کے سامنے آئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کمپنیز جو ہے وہ knowledge management کا کام کرتی ہیں knowledge کو capture کرتی ہیں store کرتی ہیں اور اس کے بعد اس کی dissemination یا sharing کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں کمپنی آگے بڑھتی ہے ترقی کرتی ہے یہ ایک سروے سروے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک جگہ سروے کیا گیا تو سب سے جو انہوں نے سب سے جو ہے وہ greatest asset کہا اپنے لیے وہ knowledge کہا when employees walk out the door they take valuable organizational knowledge with them کہ اگر کوئی employee کسی company کو چھوڑ کے چلا جائے تو اس نے جو وہاں پہ سیکھا ہوتا ہے وہ چونکہ تیسٹ knowledge کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ کسی طرح سے تیسٹ knowledge کو بھی manage کیا جائے اور تیسٹ knowledge کو explicit knowledge کی شکل دی جائے اور یہ ساری چیزیں ہم جب جا کے پڑیں گے knowledge management strategies پر discussion کریں گے تو وہاں پہ detail کے ساتھ یہ بات آئے گی کہ کس طریقے سے ایک company knowledge کو آگے لے کے اپنے ساتھ لے کے تو ترقی کی راہیں تیہ کرتی ہے managers also add that they have no idea how to manage this knowledge knowledge management کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو company کے manager ہیں انہوں نے جو knowledge management کا concept سکھا نہیں ہے تو انہیں idea نہیں ہے کہ knowledge تو ہے فکر اس کو manage کیسے کیا کو enhance کیا جائے اور اداروں کے اندر ان کو implement کیا جائے اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ اگر ہم knowledge management کے objectives کی بات کریں تو یہ اس میں تین چار points ہیں اس میں سب سے پہلا objective ہے facilitate a smooth transition from those retiring to their successors who are recruited to fill their positions میں دیکھیں کہ smooth transition ہو جائے کس کی knowledge کی ان لوگوں کے درمیان جو retire ہو رہے ہیں وہ اپنا knowledge پیچھے کام کرنے والوں کو ادارے کے اندر دیکھے جائیں اس میں next point minimize loss of corporate memory due to attrition and retirement جو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا retire ہو جاتے ہیں وہ جو corporate memory ہے اس کا loss ہونے سکھا گیا experience کے ساتھ لیکن لوگ جب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا retire ہو جاتے ہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو corporate کی جو memory ہے اس کے loss کا خدشہ ہے اس loss کو minimize کرنا knowledge management کا objective ہے identify critical resources and critical areas of knowledge so that the corporation knows what it knows and does well and why جو critical resources ہیں جو important resources ہیں اور جو important areas of knowledge ہیں ان کو identify کرنا identify اس لیے کرنا ہے کہ اس کو پھر record کیا جائے کہیں اور اس کو پھر use میں لائے جائے جیسے میں نے پہلے بات کی use اور reuse کی اس میں لائے جائے اور company اس کا فائدہ اٹھائے تو identification ایک اس کا objective ہے اور اس میں جو آخری بات ہے وہ ہے build up a tool kit of methods that can be used with individuals with groups and with the organization to stem the potential loss of intellectual capital intellectual capital کا loss نہیں ہونا چاہئے اس سے بچانے کے لیے ایک methods کی ایک toolkit بننی چاہئے جو individuals کے لیے بھی ہو groups کے لیے بھی ہو اور organizations کے لیے as a whole بھی کام کرے کہ جس کے نتیجے میں جو tested knowledge ہے خاص طور پہ اس کو record کیا جائے capture کیا جائے اور اس کو قابل استعمال بنا کے وہ company ترقی کر سکے